اسلام علیکم ایوری ون ویلکم ڈو میں کٹنگ ایسٹیزن چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ ہے میرے پاس بہت خوبصور سا نیکر ڈیزائن یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ شیئر کرنے کے بعد اب ہم اس گورتے کی ڈیزائنن کریں گے سائیڈ میں اس طرح سے میں نے اس کو مارکنگ کر لیا تھا اس کے سائیڈ میں اس کے جو میں نے ہے فور انچز چھوڑا تھا دونوں طرف سے فور انچز پر چھوڑ کے میں نے مارکنگ کر لی تھی سیدھی لائنز اور جو نیچے والی ہے وہ میں نے 3 انچز پر چھوڑا تھا اس کا جو ہے دامن اس پر میں نے لائننگ کر لی تھی پہلے آپ چاہے تو آئرن کے مدد سے بھی لگا سکتے ہیں بس میں نے یہ جو تھا اس کی مارکنگ وہ کر لی تھی میرے پاس یہ لیز ہے جو کہ میں گرین کلر میں میں نے لی ہے اس کے اندر فلاورز اور اس کے ساتھ میچنگ کی ہے یہ جو میں نے مارکنگ کی ہے اس طرح سے اس کے اوپر رکھ لیں گے ہم اوپر سے سٹارٹ کریں گے ہم لیز کو لگ تک مارکنگ کی ہے وہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اوپر سے نیچے تک جہاں میں نے وکرا کریں گے اس پیدا پتے ہیں یہاں سے دوبارہ دوبارہ ہم نے یہ دیکھے کہ کرٹنگ کر لی۔ ان کے بعد اسے رحم سانتے ہیں ہم نے یہ جگہ سے کرٹنگ کر لیے یہ جہاں تک مارکنگ کیا ہے دوسری سائٹ بھی اسی طرح سے ہم لیائے کو لگیں گے لیائنز سے اسواح route لگاتے وہ اس بات کا دھیان رکھن ہے کہ ہم نے جو لیائز کا ریز انگ اس کا دیت ہالتا ہے اور نیچے اس کے مائ بیک سائیڈ پر کرنی ہے ایک جیسی ہم نے لیس کو رکھ کے سٹیچ کرنا ہے دوسری طرف سے بھی ہم نے جہاں تک مارکی کیا ہے وہاں پہ ہم رکھ کے اس کو سلائی کو اس طرح سے پکا کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہماری لیس لگ چکی ہے اگر آپ یہاں سے اس کو گم سلائی کے ساتھ لیس کو لگانا جاتا ہے تو اس کو آپ فورڈ کر کے یہ جو ہماری پہلے سے سلائی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے رکھ کے سٹیچ کر لیں گے اگر آپ گم سلائی کے ساتھ لیس کو لگانا جاتے ہو یہ باریک لیس تھی ایسے ہی اچھی لگ رہی تھی میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا اس کو میں نے اس طرح سے کیا نہیں تھا تو یہ ڈبل میں نے سلائی لگا لی تھی یہ دیکھیں تاکہ یہ اوپر کوٹھی نہ رہے نیچے کو بیٹھی رہے میں نے ڈبل سلائی پہ کر لی تھی جو نیچے میں نے مارکنگ کی ہے اس پر بھی اس طرح سے ہم لیس لگائیں گے اور سٹیچ کر دیں گے اس جگہ سے جہاں پہ ہم نے اوپر والی لیس کو کٹنگ کیا ہے وہاں سے ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے رکھیں گے تاکہ وہ الگ نظر نہ آئے اس کی جو تھوڑی سی لیس تھوڑی سی اس لیس کے نیچے آ جائے یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اور ساری لیس کو ہم ڈبل سٹیچ کریں گے اللہ نیچے perfection کی ہے ہم ڈبل اس سٹیچ کریں گے نیچے ہمارا دامن اس طرح سے ایکسٹرا فیبرک ہم لگائیں گے ہمارا جو فیبرک ہے وہ شرٹ کے ساتھ کا یہ ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے سارے فیبرک کو سٹیچ کرنے کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے فولڈ کرنے کے بعد اس کی ہم کر لیں گے سٹیچنگ آپ چاہے تو ترپائی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے سٹیچنگ کر لی تھی اس کی فیبرک لگا کے جو ہے ہمارا دامن اس کو اس طرح سے اگر ایکسٹرا فیبرک لگا کے ہم فولڈ کرتے ہیں تو اس میں ذرا صفائی اور نیٹنس آتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو اوپر والی میں نے لیس لگائی ہے دامن کے اوپر اس کا میں نے جس طرح سے دیزائننگ اوپر کی طرف کی ہے اس کی ہم نیچے کی طرف کریں گے تاکہ سیم ایک جیسے دیزائننگ ہو نیچے بھی ہم اس طرح سے لیس لگا لیں گے بہت خوبصورت سا یہ ڈیزائن لیس کے ساتھ ہم اس طرح سے بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں بچیاں اس طرح کے ڈیزائننگ ہوئے وے پہننا پسند کرتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس کو بھی ہم ڈبل کر لیں گے سٹیچنگ کو تاکہ یہ اٹھی نہ رہے ہماری سٹیچنگ اس کی ہمارا یہ سٹائل بہت خوبصورت بن جائے گا جو سلیرز ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے میں نے جو ہے سٹیچنگ وہ کر لی ہے یہ دیکھیں ایک طرف میں نے اوپر اور ایک دفر نیچے میں نے لگا لی تھے لیس یہ ہمارا جو کرتی ہے وہ بن کے بالکل تیار ہو گئی تھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس کے جو چوکس وغیرہ وہ بھی فول کر لیے تھے لیس یہ ساتھ بہت پیارا ڈیزائن اس کا بن چکا تھا آئی ہوب آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا بیک میں نے اس ہی سیمپل رکھی ہے لائک اور شیئر اور کریں سبسکرائب میرے چینل کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ